عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس لیٹر سکالر پپلک سکول وہاں کی طرح سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج ہم میتھ کلاس فائیو کی کاؤنڈاؤن یعنی میتھ کا تیسرا یونٹ سٹارٹ کریں پچھلے یونٹ میں ہم نے لسی ایم اور ایل سی ایف کے بارے میں پڑھا تھا ایل سی ایم اور ایل سی ایف کے ہم نے دو دو میتھڈ کیے تھے ویسے تھے تین تین میتھڈ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ہم نے دو دو کیے تھے اچھا آج جو ہے آج فریکشن کے یہ تیسرا یونٹ ہے یہ فریکشن کے بارے میں ہیں فریکشن عام طور پر اردو میں ہم عام طور اپنی زباں میں کہتے ہیں بٹا بٹے میں یہ کسی چیز کو اوپر نیچے لکھنا جیسے آپ کو اس کلاس میں مارکس ملے جاتے ہیں کلاس میں آپ کو مارکس ملتے ہیں نا تو اتنے اتنے اوپر اتنے آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ اگر یہ بچے سو میں سے تیس نمبر لیے تو تھرٹی اور ہنڈریڈ ہوتا ہے نوے نمبر لیے نائنٹی نمبر تو نائنٹی اور ہنڈریڈ ہوتا ہے تو یہ بٹے میں جو لکھا جاتا ہے جو اور یعنی ترمیان میں ایک لکیل لگا کر جیسے ایسے جیسے نائنٹی اور ہنڈرڈ یہ آپ کو کلاس میں اگر مارچ ملتے ہیں یہ اور جو ہے اس عام زبان میں بٹا کہتے ہیں اور ریمیت کے زبان میں اسے فریکشن کہتے ہیں فریکشن اچھا جو جو فریکشن ہوتی ہے اسے عام طور پر یوں سمجھ لیں یہ جو نیچے والا جو ہے ایک عدد نیچے ہوتا ہے ایک عدد فریکشن کے اوپر ہوتا ہے اوپر والے عدد کو ہم کہتے ہیں انگلیس میں نیومیریٹر اوپر والے عدد کو نیومیریٹر کہتے ہیں اور نیچے والے کو دی نومیریٹر کہتے ہیں نیومیریٹر اور نیومیریٹر نیومیریٹر کو اردو میں کہا جاتا ہے شمار کنیندہ شمار کنیندہ اور نیومیریٹر کو کہتے ہیں مخرج خدا میرے گا 29 نیچے والا جو عدد ہوتا ہے جو فکر ہوتا ہے اسے انگلیس میں کہتے ہیں دی نومیریٹر اور اردو میں کہتے ہیں اسے مخرج ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو سمجھنے سمجھیں ذرا یہ جب ہم کسی چیز کو بٹے میں لکھتے ہیں یعنی 2 over 3 بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہو فریکشن کے اگزیمپل بہت ساری آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی فریکشن ہو جو اوپر والی رقم اور نیچے والی جو رقم ہوتی ہے جو اوپر والا فگر جو نیچے والا فگر ہوتا ہے اس میں ریلیشن کیا ہے اس میں ریلیشن یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں گے تین میں سے دو two out of three یعنی اگر کوئی چیز کے آپ نے تین حصے کیے تین parts کیے اور اس میں سے دو کسی کو دے دیئے یا اپنے پاس دو حصے رکھ لئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کتنے پایا کتنا حصے رکھا دو رکھا تین میں سے کتنے حصے رکھے دو رکھے تو اس کا مطلب یہ مارکس میں جب آپ کو نائنٹی مارکس ملتے ہیں ہنڈرڈ میں سے تو آپ یوں کہتے ہیں نا ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ہنڈرڈ نمبر کا پیپر ہوتا ہے آپ کا تو آپ اس میں سے نائنٹی نمبر لے لیں تو اس کا یہ مطلب ہوا نا آپ نے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی لیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی لیے نا آپ نے تو یہ مخرج یعنی کیا ہے اس کو بٹے میں یا فریکشن میں ہم اس کو یوں لکھتے ہیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ٹوٹل ہیں اور اوپر والے حاصل کردہ مارکس ہیں یہ وہ چیزیں جن کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کسی کو دینا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں جو اوپر والا ہوتا ہے وہ نیچے والے میں سے نکالا گیا ہوتا ہے یوں سنتے ہیں اوپر جو نیچے رقم مخرج ہے وہ ٹوٹل تعداد ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ کسی کوئی مخصوص تعداد ہے جو آپ نے دی ہے لی ہے یا کچھ بھی تو اگر فرض کرتے ہیں رسال کے طور پر یہ باکسز ہیں میں ایک باکس بناتا ہوں اس کے میں نے کتنے پارس کر دیئے فائیو پارس کر دیئے فائیو پارس ہیں اس کے میں ان میں سے فائیو میں سے تو کو میں نے کلر کر دیا یہ فریکشن کی اگزیمپل زیادہ اپنے عمومان پچھلی کلاس میں بھی پڑھی ہوں گی فائیو میں سے کتنے پارس کلرڈ ہیں ٹو اگر ہم کلرڈ پارس کی فریکشن بنانا چاہے ہیں تو اسی کو ہم فریکشن میں لکھنا چاہے ہیں تو یوں لکھیں گے ٹو اوور وان ٹو تری فور فائیو پارس ٹوٹل تھے اور کلرڈ کتنے ہیں ٹو پانچ میں سے دو پارس کلرڈ ہیں تو آپ اس کو یوں لکھیں گے ٹو اوٹ آف فائیو یوں سمجھیں اس کو فریکشن کو یوں سمجھیں ٹھیک ہے اچھا آگے جلتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا فریکشن جو ہے وہ عام زبان میں بٹا کہتے ہیں اوپر والا جو فگر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیومیریٹر یعنی شمار کلندہ نیچے والے فگر کو کہتے ہیں ڈی نومیریٹر یعنی مخرج اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو فریکشن ہوتی ہے فریکشن کی کتنی ٹائپس ہیں فریکشن کے کتنے حصے ہیں یا کتنے حصے ہیں یعنی اس کی کتنی اقسام ہیں فریکشن کی تین اقسام ہیں تین قسم کی فریکشن ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پراپر فریکشن دوسرا ہوتی ہے جو اوپر والی لقم ہوتی ہے ہی جو اوپر والی لقم ہوتی ہے یہ ہے پراپر فریکشن یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں واجب قصر واجب قصر اردو میں کہتے ہیں اور اگر اوپر والی لقم بڑی ہو اور نیچے والی چھوٹی ہو یعنی سیوان آور تری ہے فار ایزامپل سیوان آور تری اس میں دیکھیں یہ میں نے ایزامپل لیے آپ کو آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں یہ اوپر لقم چھوٹی کی نیچے والی بڑی تھی اسے کہا ہم نے پراپر فریکشن یہاں اوپر والی لقم بڑی ہے نیچے والی چھوٹی ہے اسے کہتے ہیں ایم پراپر فریکشن اچھا یہ اس اردو میں کہتے ہیں غائر واجب قصر یہ واجب قصر ہے یہ غائر واجب قصر اردو میں تیسری ایگزامپل جو ہے اس کی یہ ہے اگر یوں ہو اسے پڑھتے ہیں تری بائی ٹو آور فائی یہ ہے ٹو آور فائی یہ ہے سیون آور تری یہ ہے تری بائی ٹو آور فائی عام زبان میں ہم اپنے لوکل جو زبان سے کہتے ہیں تین سہی دو بٹا پانچ یوں پڑھتے ہیں اور انگلیز میں سے کہتے ہیں ٹری بائی ٹو آور فائی اسے کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ فریکشن اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ فریکشن اب اس میں